مادنی قائدے اس کو سبسکرائب فرما لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکان کو بھی دبا دیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ ہمارے چینل کے ممبر بھی بن جائیں گے اور ہر نیا آنے والا سبق بھی آپ کو ملتا رہے گا ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ درست مخیر سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے تو آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں سبق نمبر انیس زائد علیف کے بارے میں ہے زائد علیف کیا ہے آئیے اس کی دیفنیشن پڑھتے ہیں اور سبق بھی انشاءاللہ درست مخارے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ یہ زائد علیف کیا چیز ہے بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا زائد علیف اب آئیے اس کی دیفنیشن سننے دیں دیکھیں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں بعد جگہ علیف پر گول دائرے کا نشان بنا ہوتا ہے یہ گول دائرے کا نشان ہے جیسے یہ دیکھیں حروف کے اوپر گول دائرے کا نشان ہے جتنے بھی قرآن پاک آ رہے ہیں وہاں پر یہ گول دائرہ ہے پرانے بہت قرآن پاک دس بیس سال پہلے جو ہم پڑھتے تھے تب قرآن پاک جو تھے ان کے اوپر یہاں پر جمعہ کا نشان بھی ہوا تھا گول دائرہ بھی ہوتا تھا یہ جمعہ کا نشان بھی ہوتا تھا لیکن اب گول دائرہ ہی لگتا ہے ایسے علیف کو زائد علیف کہتے ہیں ایسے علیف کو زائد علیف کہتے ہیں یعنی یہ جو سات علیف لگا ہوا ہے جس کے اوپر گول دائرے کا نشان لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں زائد علیف اور قرآن پاک میں یہ کلر فل نہیں ہوگا کہ کلر والا ہوگا سمپل ہوگا تو آپ نے اوپر گول دائرہ دیکھ لینا ہے اس علف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہیں اب کیا تفصیل ہے آئیے وہ بھی سنتی ہیں کہتے ہیں پہلا پوائنٹ یہ پہلا پوائنٹ ہے اس میں کہتے ہیں ان چھے کلمات میں یعنی ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہ چھے کلمات ہے ان کی یہ بات کرنے لگے ہیں کہتے ہیں ان چھے کلمات میں زائد علف کو وقف میں یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے یعنی یہاں پر اگر آگے وقف آ جائے تو پھر اس علف کو ہم نے پڑھنا ہے یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے اگر قرآن پر پڑھتے پڑھتے ہیں یہاں پر وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں رکنے کی صورت میں ہم اس علف کو پڑھیں گے لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے اگر آپ نہیں رک رہے تو پھر آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اگر وصل میں پڑھ رہے ہیں اب اس کے حجے کس طریقے سے کیا جاتے ہیں اور اس کو رواں کیسے اس کے دو طریقے سے حجے کیا جاتے ہیں پہلے ہے آپ اس کو وصل میں پڑھیں گے اور دوسرا پھر آپ اس کو وقف میں پڑھیں گے پہلے سائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لام کھڑا زابر لا کاف نون زیر کن نون زابر نہ لیکن نہ اب میں نے حجے کرتے وقت یہ زائد علف نہیں پڑھا کیوں کیوں کہ نہیں پڑھنا وصل میں پڑھ رہا ہوں میں لیکن نہ اب وقف میں پڑھنا ہے تو وقف میں کیسے پڑھیں گے وقف میں لیکن نہ ٹھیک ہو گیا آگے ہمزہ وزابر اللہ پیش دھو اللہ پیش دھو نون وو پیش دھو اللہ نون زابر نہ اب اس کو میں نے وصل میں پڑھا اب وقت میں کیسے پڑھیں گے یعنی وقت میں یہ زائد علف پڑھا جائے گا یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھئے یہاں لہنے جلی آپ کی یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ دھوہ کی جو آواز ہے یہاں پر آپ ذال کی آواز یا ذا کی آواز یعنی اس کو پرموٹا نہ کیا اس کی صفت ہے ذہا کی اس کو پرموٹا اور دوسرا تشدید بھی ہے تشدید والے حرف کو ذرا رکھ کر پڑھیں گے وہ بھی آپ نے نہ پڑھا تو یہ تشدید کی ادائی بھی درست نہیں ہوگی اور ذہا کو اگر آپ نے پرموٹا نے کیا تو پھر بھی یہ ذہا کی جو صفت ہے حرف مستالیہ میں سے ہے پرموٹا تو یہ نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد ذا کے اندر پڑھتی ہے آپ نے تو یہ تو ٹوٹل ہی لہنے چلی ہے کیونکہ حرف کو حرف سے بدلنا کہہ لے گا ذہا کے اندر سیٹی کی آواز نہیں پیدا ہوتی یہ ذا کی صفت ہے وہاں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے حرف سفیریہ میں ذا آتا ہے لہذا وہاں پر اززو نونہ اگر ذا ہوتا تو اززو پڑھتے ہیں لہذا یہاں پر پرموٹا کرتے ہیں آوو آ آ کی بات باری کی آو نونہ آگے جی حمزہ رو زبر آر رو زبر رو آر رو سین واو پیش سو آر را سو لام زبر لہ آر را سو آر را سولا وقف میں آر را سولا مادرت موسم کی خرابی کی وجہ ہے کہ سب مجھے کھانسی ہے تو بار بار آپ آپ کو ڈسٹرب ہونا پڑ رہے ہیں تو تھوڑا قبول فرما لیجئے آپ آگے ہمزہ سین زبر آس سین زبر سا آس سا با یا زیر بی آس سابی لام زبر لا آس سابی لا وقف میں آس سابی لا آگے قوف زبر قو واو علف زبر و قو را یا زیر ری قو وقف را زبر را قو وقف میں قو وقف را اب یہاں دیکھئے کہ یہاں پر پہلا بھی لکھا ہوا ہے پہلا پارا نمبر انتیس ہے سورة دہر آیت نمبر پندرہ آئیت اس کو نکال کر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہاں پھر ہے اللہ اکبر یہ دیکھیں یہ ہے سورة دہر آیت نمبر پندرہ یہ دیکھیں اوپر سورة دہر لکھا ہوا انتیس پارے میں ہے یہ تو یہاں پر دو کٹھے دو کٹھے آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پہلا ہے یہاں پر اگر آپ وقف کریں گے تو پھر اس علف کو پڑھیں گے لیکن آپ چلتے آ رہے ہیں یہاں پر یعنی آپ یہاں وقف نہیں کرتے تو پھر آپ نے وصل میں جب پڑھنا ہے تو پھر اس کو نہیں پڑھنا علف کو نہیں پڑھیں گے زیاد علف ہے اور آگے والا تو ہے وہاں پر وقف تو ہے نہیں تو یہاں بھی زیاد علف کو نہیں پڑھیں گے لیکن یہاں پر آپ شن موجود ہے کہ اگر آپ وقف میں پڑھیں گے یہاں وقف کریں گے تو پھر علف زائد علف کو آپ نے پڑھنا ہے چلیے اپنے قائرے کی جانب دوبارہ بڑھتے ہیں آگے ہمزہ زابر آ نون زابر نا آنا ٹھیک ہے تو یہ آنا جو ہے یہ ہر جگہ پر آنا ہی پڑھا جائے گا لیکن یہاں وقف کریں گے تو ظاہر ہے پھر وصل کی صورت میں وقف کی صورت میں ہم اس کو علف کو پڑھیں گے تو یہ تھے ہمارے چھے کلمات جو ہم نے سنے ٹھیک ہے وقف میں اور وصل میں دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے آئیے آگے بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر دو کی جانب کہہ رہے ہیں قرآن پاک کے اس ایک کلمے سالہ سیلہ پارہ نمبر یہ بھی انتیس ہے سورہ دہر آیت نمبر چار کہ زائد علف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہے یعنی کہ وصل کے اندر تو ہم نے اس کو زائد علف کو پڑھنا نہیں ہے سلا سلا لیکن کہہ رہے ہیں وقف کی صورت میں آپ چاہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں چاہے تو آپ نہ پڑھے آپ کی مرضی ہے چلیں جس سورت دہر میں دوبارہ چلتے ہیں اپنی سورت دہر جو ہے اس کو دیکھ لیتی آیت نمبر ہے وہ اس زائد علف کو چاہے تو پڑھے چاہے تو نہ پڑھے کیا لکھا ہو ہے جی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں ایک قرآن پاک کے اس ایک کلمہ سلا سلا کے زائد علف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہے یعنی کہ اگر آپ یہاں پر وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں چاہے اس علف کو پڑھے یا نہ پڑھے لیکن وصل میں تو پڑھنا ہی نہیں نا لَا لِلْكَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا تو وصل میں میں پڑھا وقف نے کیا یعنی میں پیچھے سے پڑھتا اور إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ اب میرا سانس ٹوٹ رہا تو میں یہاں وقف کرنا تو وقف کی صورت میں میں یہاں پر اس علف کو لمبا کر دیا اگر میں نہیں کرنا میں صرف لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ سَلَاسِلَ وَأَغْل یعنی میرا سانس ٹوٹ رہا میں اعادہ کر پڑھا لیکن میں وقف کیا تو وقف میں نہیں پڑھا تو آپ کی مرضی کے اوپر یہ سلَاسِلَ کے وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہے البتہ آگے دیکھیں وصل میں اس زائد کو نہیں پڑھنے وہ بات ہم پہلے وصل میں سانس چلتا جا رہا پڑھتے جا رہے تو نہیں پڑھیں گے دوسرا پوائنٹ بھی ہمارا حل ہو گیا آئیے پوائنٹ نمبر تین کی جانب بڑھتے ہیں ان تمام کلمات میں زائد علیف کو وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں وصل کا مطلب ملا کر بغیر پڑھنے سور اور وقف یعنی رکنے کی سور میں دونوں اعتبار سے نہیں بڑھیں یعنی یہ جتنے بھی کلمات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر کیا رول ہوگا نہ وقف میں پڑھنا ہے نہ وصل میں اور یہ قرآن پاک میں آپ مل جائیں گے یہ قرآن پاک میں آپ ان میں سے کوئی آجے گا تو پھر آپ نے زائد علیف کو وقف ہو وصل ہو آپ نے نہیں پڑھنا یعنی سمجھے یہ ہے نہیں لکھنے کے اندر پڑھنے کے اندر نہیں یہ زائد علیف ہے اس کے حجے بھی سمپل ہوں گے آئیے حجے کر کے اس صبح کو بھی پڑھ لیتے ہمزہ زبر آ فا زبر فا آفا ہمزہ نون مین زیر ان مین علیف زبر ما آفا ام ما تا زبر تا آفا 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 ہو گیا یعنی یہ بھی متحدق ہے یہ بھی متحدق ہے یہ بیچ میں زائد علیف ہے نون ساکن آگیا تو نون ساکن کے اور ترمین کے چار قیدے ہوتے ہیں ادغام اقلاب اخفہ اظہار یہ قیدے ہوتے ہیں چار جو پیچھے سبر نمبر بارہ میں آپ نے پڑھ لی ہوئے تو نون ساکن کے بعد عرف دیکھیں آگے میم آرہا میم ہے رفی ملون میں سے تو یہاں پر گنہ ہوگا ادغام ادغام یا تو مال گنہ ہے یا تو بلا گنہ تو یہاں پر جو ہو رہے وہ ہے ادغام مال گنہ گنہ کے ساتھ یہاں پر گنہ کرتے ہوئے میم علیف زبر آفا زبر آفا حمزہ نون میم زیر ام آفا ام میم تا زیر مٹا زبر تا مٹا تو یہ بنا آفا ام مٹا آفا ام مٹا یہ آفا ام ماتا تھا یہ آفا ام مٹا یہاں بھی وہیں کہہ دیں نون ساکر کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام مال گنہ کا قیدہ ہو رہا ہے تا جو ہے مشدد ہے اور یہ متحرک ہے یہ بھی متحرک ہے یہ بھی متحرک ہے اللہ اکبر آگے چلتے ہیں لام زبر لا حمزہ زیر ای لا ای لا ای نہیں کر دینا لا ای لام لام زبر لال لام کھڑا زبر لا لا ای لا اللہ حاضر ہی لا ای لا اللہ ہی یہ متحرک ہے یہ بھی متحرک ہے لام بھی متحرک ہے یہ اللہ کا لام ہے اللہ کا لام سے پہلے دیکھیں زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر موٹا پڑھا جاتا ہے یہ اللہ لام پر موٹا ہوگا حاگ متحرک ہے یعنی یہ بیچ میں زائد علف کا قائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے بیچ میں جتنے بھی ہے یہ بلو کلر کا اوپر ریڈ کلر کا گول دائرہ ہے سرکر کا نشان ہے تو یہ سارے کے سارے زائد علف کا قائدہ لگ رہے آگے چلتے ہیں لام زبر لا حمزہ زیر ای لا ای لام لام زبر لل لائل جیم زبر جا لائل جا حا یا زیر حی لائل جا حی میم زیر می لائل جا حی می یہاں بھی لام متحرک ہے یہ زائد علف ہے یہ بھی متحرک ہے لام بھی متحرک ہے یہ لام ساکن ہے اور جیم جو ہے یہ بھی متحرک ہے حا یا زیر حی یہ یا مدہ کا قائدہ ہے می متحرک ہے دوسری لائل لام زیر لی شین یا زبر شی یعنی بیچ میں یہ زائد علف لگا ہوا ہے اس کو نہیں چھئیڑنا ہم نے یا ساکن ہے تو یا ساکن کی ساکن عرف پیچھے متحرک عرف سے مل کر پڑھ جائے تو ہمارے پاس پیچھے متحرک عرف شین ہے لہذا اس کے ساتھ جب مل آیا یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہ زبر آ رہی ہے سوری تو یہاں پر یالین کا قائدہ تو یالین کو لمبا نہیں کرتے شی لشی حمزہ دو زیر ان لشی ان یعنی لشی لمبا کر دیا یہ غلط ہے لشی اور نیچے دیکھیں انہوں نے پارا بھی دیا ہوئے مدلی کہہ دیکھیں نیچے دیکھیں پارا نمبر چار سورہ آفا آتا جو ہے پارا نمبر چار سورہ علی عمران آیت نمبر ون ڈبل فور یعنی ایک سو چوالیس اور یہ ہے پارا نمبر سترہ سورہ انبیاء آیت نمبر تھرٹی فور اور آگے جو ہے اسی طریقے سے دگر سورتوں کے نام پارا نمبر اور آیت نمبر بھی دی ہوئی ہے یہ دیکھیں آگے میم زبر ما لام زبر لا مالا حمزہ زیر ای مالا ای ہا کھڑا زیر ہی مالا ای ہی ٹھیک ہے یہ بھی زائد علیف ہے بکیہ ٹوٹل حرکات ہے متحردی کرف یہ حرکات کہہ لیں ہمزہ نون زبر ان تا زبر تا آن تا یہاں پہ تکے جب میں نے ہمزہ نون زبر ان پڑھا تو ابھی گھنہ نہیں کیا کیونکہ آگے کچھ چیز پڑھی نہیں ہے ابھی یہ تو ہمزہ نون زبر ان نہیں ہے بعد لوگ کیا کرتے ہیں پہلے ہی گھنہ کرتے ہیں ہمزہ نون زبر ان پہلے گھنہ نہیں کرنا جب تک ریزن وجہ جو گھنے کا سبب بن رہا ہے یعنی تا اس کو پڑھا نہیں ہے تو پھر گھنہ نہیں بنے گا ہمزہ نون زبر ان تا زبر تا آن تا اخفا والا گھنہ کرنا یہاں پر اخفا کا قیدہ لگ رہا ہے اور یہ آگے زائد علیف ہے یہاں اخفا کا گھنہ ہو رہا ہے اخفا حقیقی بھی بات لوگ بولتے ہیں اخفا حقیقی ہو رہا ہے تو اخفا کا قیدہ با واؤ پیش بو واؤ مدہ اور واؤ مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے حروف مدہ کے بعد جب حمزہ آتا تو یہاں مدد پیدا ہوگی مدد متصل یہ مدد متصل ہے سبا نمبر سترہ مدد کے بارے میں اس کو سمجھ لیجئے کہ ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہوں گے دیکھ لیجئے کہ انشاءاللہ آپ کو بخوبی سمجھ آ جائے کہ مدد کتنی ہوتی اور کیسے کیسے ان کو ادا کیا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے آئیے اگلا کلمہ پڑھتے ہیں واؤ زابر و لام زابر لا ولا ہمزہ واو زابر او ولا او ضاد زابر ض ولا او ض عین واو پیش رو ولا او ضاع یہاں بھی واو متحدک ہے لام بھی متحدک ہے یہ زائد علیف ہے ہمزہ واو زبر او یہ واو لین کا قائد ہے دواد حروف مستالیہ میں سے اس کی آواز پر موٹی ہوگی اور دواد متحدک ہے ویسے عین واو پیش یہ واو مدہ ہے ایک علیف دو ارکات کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے جی آگے پڑھتے ہیں لام زابر لا ہمزہ غال زابر اغ لا اغ با زابر با واہ لوگ یہ جیم کا نکتہ لیتے ہیں جیم کا نہیں ہے یہ با ہے اس کا یہ آگے حا پر بھی تو زبر آ رہی ہے یہ پھر زبر کس پر جائے گی تو یہ با ہے لیکن جگہ کے حساب سے نیچے نکتہ لگا دیا با زبر با لا اغ با حانون زبر حن نون زبر نا حن لا اغ با حن ہا الٹا پیش ہو لا اغ با حن نا یہاں پر غنہ بھی ہو رہا ہے تو نون شدہ کا غنہ لازمی کی ہا الٹا پیش ہو کھڑی حرکات میں سے الٹا پیش ہے اس کو ایک اور دو حرکات کے برابر لمبا بھی کرنا ہے اللہ اکبر آگے پڑھتے ہیں جی لام لام زبر لہ حمزہ نون زبر ان لان تا میم پیش تم لان تم یہ متحدرک ہے یہ زائد علیف ہے اور حمزہ متحدرک ہے نون ساکن آگیا جی تو نون ساکن جب بھی آئے گا آگے حرف دیکھنا ہوتا ہے آگے حرف ہے تا تا حرف اقفاء میں سے لہذا یہاں پر اقفاء کا غنہ ہوگا تعلق کی جانب یعنی نون کے مخرج کی جانب ہماری زبان اٹھے گئے لیکن تعلق کے ساتھ بلکل اٹیش نہیں ہوگی سبق نمبر بارہ کو دیکھیں آپ کو اقفاء کی بقاعدات جو ہے معلومات حاصل ہوگی اور اس کی مشک بھی ضروری ہے مشک کے بغیر نہیں ہوگا آگے میم ساکن ہے بس لا آنتم میم نون نون زیر من نون زبرنا من با زبربا من نبا ہمزہ زیر من نبا یہاں پر مین کے نیچے حرکت ہے متحرک بن گئے یہ نون ساکن کے بعد ایک اور نون آگئی یعنی نون ساکن کے آگئے ہم نے حرف دیکھ رہا ہے تو یہ ہے نون یہ حرف یر معلوم سے یا را میم لان واؤ نون تو یر معلوم میں سے لہذا یہاں ادغام معلغنہ ہوگا با متحرک ہے یہ زائد علیف ہے ہمزہ یہ یا نہیں ہے یہ حمزہ پڑا جائے گا یہاں پر تو حمزہ کے نیچے بھی متحرک ہے من نبائی واو زبر وا نیم زبر ما وما لام زبر لا وما لا حمزہ زیر ای وما لا ای ہا میم زیر ہم وما لا ایہم وما لا ایہم پڑھ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا زائد علیف کو اپنے لمبا کر دیا زائد علیف کو لمبا نہیں کرنا متحرک ہے میم بھی متحرک علام بھی متحرک ہمزہ بھی متحرک ہا بھی متحرک اور میم ساکن ہے وما لا ایہم جی آگلی لائن سا زبر سا یہ سین والی بات ہے بغیر سیٹی کے میم واو پیش مو فامو دال زبر دا فامو دا فا متحرک میم واو پیش مو واو مدہ اس کو انہیں لمبا کیا ہے اور دال متحرک ہے یہ آگے زائد علیف ہے لحنے جلی جو ہم بنے گی وہ سین کی آواز اگر فا میں داخل ہوگی تو یہ لحنے جلی آپ کی بن جائے گی آگے لام زید لی تا تا زبر تت لی تت لام پیش لو لی تت لو واو زبر و لی تت لو لی تت لو یہاں پر ہے تو آسان یہاں پر کیسے غلط کرتے ہیں کہ یہاں پر تا کے اندر کلکلا کر دیں گے لگے کہ کلکلا نہیں ہے کلکلا جی ہاں سبق نمبر گیارہ سمجھئے گا کلکلا کے بارے میں وہاں پر لکھا ہوا ہے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ ویڈیو دیکھی تو لی تت لوا کہا تو یہ لحنے جلی لی تت لوا اور اگر آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو سنبھال لیے گا آپ کی غلطی نکلے گی اور اچھی بھلی نکلے گی اور شاید آپ کو بتایا بھی نہیں جائے اور آپ کا پوائنٹ نوٹ ہو جائے گا ٹیسٹ لینے والے جو ہے بعد اوقات جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بتائیں گے کچھ بھی نہیں اور آپ کی غلطییں نوٹ کرتے جائیں گے اور آپ کو فیل کر دیے جی لہذا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو مسٹیک ہوتی ہے ان کو بخوبی یاد رکھی گا کچھ ٹیسٹ دے تو پوچھ لیے وہ پوچھا بھی کریں کہ کیا میری غلطی ہوئی ہے چھپ کر کے ٹیسٹ دے کر آپ فیل ہو جاتے ہیں بعد میں آپ اس طرح پر نکالتے رہتے ہیں ہمارا ٹیسٹ وہ آپ فیل ہو گئے تو ایسا نہ کیجئے یہاں پر ابھی سے آپ کو یہ آپ کی غلطی بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کیا کرنا ہے لیتات لوہ لیتات لوہ ساکھین عرف کی عدیٰ کی سیکھ لیجئے سبق نمبر گیارہ کے اندر بتایا گیا ہے لام نون نون زبر لن نون دال زبر ناد لن ناد عین و عین پیش ماذا رہا تھا لن نادع و زبر و لن ناد تو یہاں بھی کچھ ایسی کنڈیشن ہے بسم اللہ لام متحدق ہے نون ساکھین آگیا ہے نون ساکھین کے آگے دوسری ایک نون آ رہی ہے یعنی کہ یہ حرف دیکھنا ہے دوسری نون نہیں دیکھنی ہم نے ہم نے حرف دیکھنا ہے کون سا ہے نون ساکھین کے بعد ہے نون یعنی حرف یرملون میں سے جیسے یہاں اوپر دیکھیں آگیا یہاں بھی ایسا ہی ہے تو ادغام معلغنہ کا قائدہ لگ رہا ہے یہاں پر لند دال ساکھین میں کلکلا ہو رہا ہے ساکھین کلکلا عین متحدق ہے وہ بھی متحدق ہے اور یہ آگے زائد علیف ہے لن ندعو لام زید لی یا رو زبر یر لیر با پیش بو لیر بو واو زبر و لیر بو فا یا زیر فی لیر بو فی لام متحرک ہے اور یا بھی متحرک ہے یہ را جو ہے یہ ساکھین ہے اور را ساکھین سے پہلے دیکھیں زبر آ رہی ہے تو سبق نمبر سولہ سمجھئے را ساکھین کے بارے میں ساکھین یعنی کہ را کو کب پر نہ کرنا ہے اور کب باری کرنا ہے سبق نمبر سولہ کے اندر بتا ہے را ساکھین سے پہلے زبر ہے تو یہ پر موٹا پڑا جائے گا لیر بو با متحرک ہے واو بھی متحرک ہے یہ زائد علیف ہے لام پیش لو لیاب لو واو زبر وا لیاب لو یہاں پر بھی وہیں کہتے ہیں لام کے نیچے زیر ہے یعنی متحرک یا متحرک با ساکھین جی ہاں کل کلا ہو رہا ہے سبق نمبر گیارہ ساکھین کل کلا ہو رہا ہے با ساکھین کل کلا لام متحرک ہے واو بھی متحرک ہے اور یہ آگے زائد علیف ہے آگے چلتے ہیں واو زبر وا نون با زبر نب ونب لام پیش لو ونب لو واو زبر وا ونب لو نب نب لو ونب لو یہ کل کلا نہیں آپ نے کیا ہے جہاں پر جہاں کل کلا کرنا ہوتا ہے وہاں کل کلا کرتے نہیں ہے جہاں کل کلا نہیں ہوتا وہاں کل کلا بلکہ کل کلیان لگائی ہوتی ہے کیا بات ہے آپ کی یہ دیکھیں یہاں پر کل کلا نہیں ہوتا یہاں پر کل کلا کر دیں گے یہاں کلکلہ ہو رہے اب اس کو ناوہ نہیں پڑے گی اب اس کو کریں اب یہاں کلکلہ کریں جہاں کرنا ہوتا ہے یہ زائد علیف ہے یہ ساکن کلکلہ بکیہ متحرک ہے جی آگے آجیں پر موٹا کر کے مستالیہ میں یہاں پر قاف متحدہی کا روح مستالیہ میں سے پر موٹا اس کو بھی لمبا کریں گے اور یہ متحرک ہے یہ زائد علیف ہے را کو پر موٹا بھی کرنا ہے یہاں دوسرا لکھا ہوا ہے یہ بھی پارہ نمبر انتیس دوسرا تو میں نے آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں کہ دوسرا کونس ہے بھئی آجیں بھئی دوسرا بھی دیکھ لیتے ہیں سلا سلا اور یا غصباق صلی اللہ تعالی علیہ محمد جی یہ آگیا یہ اوپر پہلا یعنی کہ وقف میں پڑھنا اور نا پڑھنا وصل میں یہ انہوں نے نیچے دوسرا دے ہوئے کہ یہاں جو ہے آپ نے زائد علیف کو نہیں پڑھنا چاہے وقف کرنے ہیں چاہے جو ہے وہ آپ وصل میں پڑھ رہے ہیں جیسے مرضی کریں اس علیف کو نہیں پڑھنا ہے تو یہ انہوں نے دوسرا اس لیے لکھا ہوا پہلا اور دوسرا پہلے کے کفیر پہلے بتا چکا ہوں دوسرے کے کفیر بھی آپ کو بتا دی چلے مدنی قائدہ ٹھیک ہے جی تو یہ دوسرا ہے چلے ایک دفعہ اس کو پھر رمہ پڑھ لیتے ہیں افا اماتا افا امتا لئلاللہ لئلالجاحیم لشیء ملئه انتبوء ولأوضع لأغبحنه لآنتم من نبائی وملائیهم ثمودا لتطلوا لن ندعوا لیربوا فی لیبلوا ونبلوا قواریر تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا یہ آگے بھی ہے جی بے بھی جی پوائنٹ نمبر چار کیا بتایا جا رہا ہے فرما رہا ہے ان تمام کلمات کلمات کے لفظ آنا میں زائد علف نہیں ہے لہذا اس علف کو پڑھیں گے جی ہاں یہاں پر یہ جتنے دیکھیں زائد علف نہیں ہے یہاں پر کوئی قرآن پاک میں یہ الفاظ جب آئیں گے تو ایسا نہ ہو یہاں پر آپ زائد علف کر لیں یہ علف پڑھنا ہے یہ ہے عالیکم الانامیلا یعنی آنا میلا نہیں پڑھ دینا آنا میلا ٹھیک ہے آنا سیہ یعنی یہ ایک ملا کا حرف ہے آنا میں نے ہوتا ہے میں جیسے یہاں پر ہے نا یہ آنا تو آنا میں نے مطلب ہوتا ہے میں آنا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے غرور تقبر آنا پرستی اس طرح کے لفاظ کے میننگ اس کے بنیں گے تو یہاں پر آنا سیہ یہ ایک کلمہ ہے سارا پڑھنا ہے آنا بوں لِلْ آنامی من آناب یہ نیچے پارے بھی انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اور آیت نمبر بھی سورت کا نام بھی دیا ہوئے ہیں تو اس کو ایسے پڑھنا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر انیس جو آپ کو سب کچھ سمجھا دیا کوئی اس کے بعد ایسی نہیں ہے جو میں نے چھپائی ہے جو کچھ میرے علم کے اندر تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا امید ہے آپ کو ہر چیز جہاں پر سمجھ آگی ہوگی پھر بھی اگر آپ سمجھ میں نہ آئی آپ کو سکرین پر ہمارا ورسل نمبر نظر آ رہا ہے آپ وہاں پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں کال نہ ہی کیجئے گا کیونکہ دیسٹر بات اگر آپ کی کال کرنے کا وقت معلوم نہیں ہے کس وقت آپ کال کر دیا کلاس چل رہی ہوتی ہے آپ کی بیچ میں کال آجاتی تو دیسٹر بھوتا ہے لہذا میسج کر کے پہلے پوچھ لیجئے گا یا میسج پر سوال کریں تو انشاءاللہ الحمدللہ میں جواب دیتا ہوں اس کے ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب پر میرا چینل ہے اور ان کو میسج کریں تو رپلائی نہیں آتا ہاں اگر آپ قرآن پاک بھی الحمدللہ مدنی کہہ رہے کہ بات شروع کر دیا ہے قرآن پاک کے گروپ کے اندر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں اپنا سبق سنانا چاہتے ہیں فی سبیلللہ الحمدللہ وہ جاری ہے ساری ہے بہت زیادہ اپنا خیار رکھئے کہ میرے لئے دعا کیجئے کہ سیدی آپی کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ جلدی جلدی مجھے سید دیتا حتفہ میرا گلت درست ہو جائے اور میں آگے بھی سبق رکھاٹ کر سکوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ